دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد گائے کے گوشت کے بارے میں بعض حضرات نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ گائے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں یا شریعت کا کیا حکم ہے جیسا کہ میرے استاذ محترم جناب حلال الدین صاحب نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی ہے اور میں نے اس سے قبل تقریباً ایک سال پہلے ایک مستقل اسی موضوع پہ آڈیو بنا کر واتس اپ پر بھیجا ہے بہرحال یہاں پر میں مختصر بات کروں گا لیکن اصولی بات کروں گا اگر مکمل باتیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جو تردداد ہیں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے بہرکیف جہاں تک گائی کے گوشت کے کھانے کا مسئلہ ہے کھانا جائز ہے یا نہیں جائز جہاں تک جائز ناجائز کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ فرمایا ہے سورہ انعام میں ایک جگہ اور سورہ حج میں ایک جگہ جس سے پتا چلتا ہے کہ گائی کا گوشت کھانا بلا تردد جائز ہے بلا قرآن جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اسے ذکر کیا ہے بہرحال اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لئے گائی کو قربانی دی ہے گائی کی قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائی کی قربانی اپنی بیویوں کے نام پر اپنے گائی کی قربانی آپ علیہ السلام نے دی ہے جیسے کہ مسلم صریف میں بھی حدیث موجود ہے اور جیسے کہ اور بھی حدیث ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گائی کے حصے کے بارے میں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گائے میں سات حصے ہیں جب قربانی دیں گے یا پھر عقیقہ کریں گے تو اس میں جو ہے گائے کے سات حصے ہوتے ہیں سات حصہ مقرر کیا گیا ہے شریعت کے اعتبار سے جیسا کہ حدیث جو ہے سات حصے کے بارے میں مسلم صریف میں حدیث نمبر تین سو باون پر ابو داو صریف میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو آٹھ پر موجود ہے بہر کیف یہاں پر میں مقتصر بتاؤں گا لیکن اصولی بات بتاؤں گا تو جس سے پتا چلتا ہے کہ گائے کا گوشت کھانا بلا تردد جائز ہے شرعن کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبحت نہیں ہے اور جہاں تک واجب ہونے کی بات ہے ضروری ہونے کی بات ہے ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے کہ گائے کا گوشت کھانا سنت ہو یاد رکھیں بلکل صاف کہنا چاہتا ہوں تاکہ جو مسئلہ ہے وہ آپ سمجھ پائیں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گائے کے گوشت کے بارے میں گوشت کے بارے میں نہیں صرف گوشت کے بارے میں الگ مسئلہ ہے یہاں پر صرف گائے کے گوشت کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو گائے کا گوشت یہ گائے کا گوشت کھانا بلا تردد جائز ہے شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ شریعت کے اعتبار سے گائے کھانا گائے کا گوشت کھانا ضروری ہو یا آپ علیہ السلام کی سنت ہو ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے لیکن ہاں ایک حدیث پیس کی جاتی ہے گائے کے گوشت کے بیماری کے بارے میں بہت مشہور حدیث پیس کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ حدیث پیس کرتے ہیں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے اس حدیث کا جو ہے میں نے خلاصہ اور اس حدیث پی جو جرہ کیا گیا ہے میں نے اسی وارٹس اپ پی کے وارٹس اپ میں جو ہے آڈیو میں نے بھیجا ہے اس وارٹس اپ پی میں نے جو ہے مفصل باتیں کی ہیں اس پی دلائل سے باتیں کی ہیں بہرحال یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے کے گوشت میں جو ہے بیماری ہونے کی جہاں تک بات ہے یاد رکھیں دو طریقے کی حدیث موجود ہے دو طریقہ ایک طریقے پہ آتا ہے یہ جو ہے دودھ کے بارے میں آیا کہ گائے کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے ہر بیماری سے گائے کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے ایک طریقے سے یہ ہے پھر بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے وَلُّهُ مَحَادَاُن گائے کے گوشت میں بیماری ہے یاد رکھیں اس حدیث کو جو حضرات پیش کرتے ہیں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے بہت بڑی گلتی کر جاتی ہیں میں نے بہت سارا ویڈیو بعض دوستوں نے مجھے ویڈیو دکھایا بعض حضرات جن کی داڑی بھی نہیں ہوتی ہے وہ بیٹھ کے حدیث سنا رہے ہیں کہ کیا گائے کے گوشت مت کھاؤ گائے کے گوشت میں بیماری ہے یاد رکھو کھانا نہیں کھانا الگ چیز ہے آپ مت کھائیے آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے کھانے کے لیے لیکن جائز ناجائز کی بات جہاں تک ہے بلکل جائز ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور حدیث پیس کرتے ہیں بہت بڑی گلتی کر جاتے ہیں حدیث کی تحقیق کر لیا کریں جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث کی تحقیق کر لیا کریں اس حدیث کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کلام اس حدیث میں کلام اور بعض حضرات میں اسے جو ہے اس کی تصحیح کی ہے لیکن ان کی تصحیح پہ بھی کلام ہے بہرحال اتنی رمبی باتیں نہیں کروں گا میرا مقصد یہ ہے کہ عوام سمجھ پائے یہ حدیث جو پیس کرتے ہیں بعض محدثین نے موضوع قرار دیا ہے اس حدیث کو کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہونے کی جو حدیث ہے یاد رکھیں جن حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ گائے کے دودھ میں گائے کے دودھ میں شفا ہے وہ تو بلا تندد صحیح حدیث ہے بلکل صحیح الاسناد ہے صحیح حدیث ہے صحیح سندھ سے ثابت ہے وہ حدیث کہ گائے کے دودھ میں گائے کے دودھ میں شفا ہونے کی بات ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن جہاں تک جن حدیثوں میں گائے کے گوشت میں بیماری ہونے کی بات آئی ہے وہ حدیث موضوع ہے موضوع حدیث بعض ادرات بعض محدثین نے اس پہ کلام کیا اور ثابت کیا کہ یہ موضوع حدیث ہے اور بعض نے ضعیف یہاں تک لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لا تصحیح کا الفاظ جو ہے اس میں موجود بہرکیف یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابن حبان نے یہ کہا کہ اس کی سند میں ایک راوی سیف بن مسکین ہے جو مجروع ہے جیسے کہ آپ دیکھنا چاہیں تو ابن حبان کی جو کتاب ہے اس میں جل نمبر ایک صفر نمبر 3477 کھول کر دیکھئے اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے اس راوی کے بارے میں دار کتنی نے کہا لیسا بالقوی وہ قوی نہیں ہے تو بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یہاں اتنی لمبی باتیں نہیں کروں گا یہاں صرف یہی کہوں گا کہ جن حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے بلکل موضوع حدیث ہے یا ضعیف حدیث بعض طرق سے ثابت جو ہے ضعیف ہے بہرکیف یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ گائے کے دودھ میں بلکل صفہ ہے لیکن گائے کے گوشت میں بیماری ہونے کی یہاں تک بات ہے بہت غلط بات ہے یہ اسلام پہ انگلی اٹھانے کے برابر معلوم ہے آپ کو بتاتا ہوں گوھر سے سنیں کتنی پڑی گلت یہاں پر کر جاتے ہیں اللہ کے نبی اگر کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے جیسے کہ بعض حضرات حدیث پیس کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ حدیث موضوع حدیث ہے اس حدیث کا ذکر مت کریں غلط حدیث موضوع کہتے ہیں وہ حدیث کے جو آپ علیہ السلام نے نہیں کہی ہو وہ بات اور کوئی آ کر آپ علیہ السلام کی طرف منصوب کر دے یعنی غلط حدیث جس کو حدیث نہیں کہی جائے گی جو حدیث نہیں ہے کسی انسان کی بات ہو سکتی ہے الگ بات ہے لیکن آپ علیہ السلام کی بات نہیں ہے کہ گائے کے گوشت میں جو ہے بیماری ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں بہرحال یاد رکھیں یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اوپر بہت بڑی انگلی اٹھانا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے معلوم ہے کیونکہ ہماری نبی نے کہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ میں نے کہا تھا کہا ہے کہ گائے کے گوشت کو جو ہے انعام کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے اپنی بیویوں کے لیے جیسے کہ مسلم صریف میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرم بلکل صاف اور صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی قربانی دیتا ہے اس کے گوشت کو کھاتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے یا غریبوں میں تقسیم کرتا ہے کھاتے تو ہیں نا جب قربانی کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام اگر یہ کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے تو پھر کیا ہمارے نبی نعوذ باللہ من ذالک کہ ایک بیماری والی چیز کو جس میں بیماری ہو وہ اپنی امت کو کھلائیں گے زبا کر کے کھلائیں گے کہ لوگ گائے کے گوشت کو کھاؤ اس میں بیماری ہے اور حدیث سے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے لیے گائے کی قربانی دی ہے جب قربانی دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا گوشت کھایا جاتا ہے چاہے خود کھائیں یا کسی اور کو کھلائیں گریبوں کو کھلائیں لیکن کھاتے تو ہیں نا تو کیا اللہ کے نبی ایک بیماری والی چیز کو اپنی امت کو کھلائیں گے لو کھالو تم ایسا نہیں ہو سکتا بہرکیف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہونی کی جو حدیث ہے موضوع حدیث ہے غلط حدیث ہے صحیح حدیث نہیں ہے اس حدیث کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین حفظ سنت و اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں آپ اس چینل میں دیئے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے سرعی مسائل کا حل مسلک احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات بہترین حمدنات خوابوں کی تعبیر اکابیر کے مجرف وظائف توریخ جماعت کے لئے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں